کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا قابل اترام میرے قائد نواب جام کمال خان میرے کلیگ حضرہ ایم پی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے بلوچستان کی غیور عوام میری بہنوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج 5 فیبروری کا دن ہم کیوں مناتے ہیں یوم یکجیتی کشمیر میں کہتا ہوں یہ یوم یکجیتی کشمیر کے ساتھ ہم یوم تجدید احد مناتے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جنہ نے کشمیر عوام کے ساتھ کیا تھا قائد اعظم محمد علی جنہ نے کہا تھا کشمیر ہماری شہرک ہے اور اس شہرک کو ہم دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے آج اسی دن کی مناسبت سے ہم بلوچستان کے وہاں یوم تجدید احد کشمیر منا رہے ہیں میں شکر گزاروں اپنے قائد نواب جام کمال خان کا لوگ کہتے ہیں کہ صرف پانچ فروری کا دن کشمیریوں کی یاد میں منایا جاتا ہے جس طرح سے بلال خان نے کہا ہم بلوچستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ جب پانچ اگر 2019 میں کشمیر کو ایک جیل خانہ جاد بنایا گیا کشمیر کو ایک زندان بنایا گیا تو بلوچستان سے میرے محبوب قائد کی قیادت میں ہم گئے آزاد کشمیر مظفرہ با جہاں جا کر ہم نے انڈیا کو پیغام دیا بابانگے دل پیغام دیا اور کشمیری صدر کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر میرے وزیر اللہ نواب جام کمال خان نے پیغام دیا کہ بلوچستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے بلوچستان کی عوام کشمیریوں کے ساتھ ہے بلوچستان کی بہنے کشمیریوں کے ساتھ ہے اور مودی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان کی دل کی دھڑک نے کشمیریوں بھائیوں کے ساتھ دھڑک دی ہے ہم نے اس سے بھی آگے ایک اقدام کیا نواب جام کمال خان نے کہا کہ صرف پاکستان لیول پر نہیں آپ بلوچستان کا پیغام انٹرنیشنل لیول پر پہنچائے مجھے فخر ہے کہ میں اس پارلیمنٹیرین گروپ کا حصہ تھا ہم گئے ہم نے نیو یارک میں جا کر ہم نے واشنگٹن میں جا کر وہاں تمام جو بھی پورے اقوام علم کے لوگ تھے ہم نے پیغام پہنچایا کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ کشمیر کی جد و جہد کو صرف پنجاب سپورٹ کرتا ہے ہم نے کہا بلوچستان کا بچہ بچہ اس جد و جہد کو بلکل اپنے دل کی جد و جہد سمجھتا ہے اپنے خون سے اس جد و جہد کی آپ پیاری کرے گا میرے دوستو میرے دوستو جس طرح سے پانچ اگز کو جس طرح سے کشمیر میں ظلم برپا ہوا یہ ظلم تو آپ دیکھیں فورٹی نائن سے ہو رہا ہے مگر جس انداز سے پانچ اگز کو انہوں نے مودی نے وہاں پر آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کیا کشمیر کی خصوصی حصیت کو ختم کیا تو مودی کیا سمجھتا ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل سے اس کی خصوصی حصیت ختم کر کے کیا وہ وہاں پر محبت کے بیچ پہے گا تو مودی کو میں بتا دیتا نہ چاہتا ہوں کہ اس اقدام سے کشمیروں کا جد و جہد اور زیادہ ہو گیا کشمیروں کے دل میں انڈیا کے لئے نفرات اور زیادہ ہو گئی ہے اور اب میں میں سمجھتا ہوں جس طرح سے کشمیر یا وہاں پر سات لاکھ فوجیوں نے ہماری بہنوں پر ہمارے بھائیوں پر پیلٹ گنز اور فائرنگیں کیے میں کہتا ہوں آپ کی پیلٹ گنز ختم ہو جائے گی آپ کا بارود ختم ہو جائے گا کشمیریوں کی جد و جہد ان میں آپ کے لئے نفرت ختم نہیں ہوگی ہم آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جگہ جگہ کشمیریوں کے لئے جل سے جلوس ہو رہے ہیں ہم نے تمام لوگوں کو بتا دیا ہے کہ بلوچستان کی ایک کروڑ تئیس لاکھ آبادی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے کبھی بھی ان پر ہوئی تو سب سے پہلے بلوچستان کی لوگ آگے ہوں گے میرے بھائیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے محسزین میں بتا دینا چاہتا ہوں پاکستان ایک امن پسند ملک ہے پاکستان کی عوام پیار محبت کرنے والی ہے پاکستان ایک جنون ہے جب کشمیر کے حوالے سے یا ہمارے ملک پر کسی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو پاکستانی ایک جنونی قوم ہے آپ کی آنکھیں نکال دے گی میں مجھے تو بہت زیادہ وہ ہے کہ میں خطاب کروں میری خواہش ہے نواب جام کمال خان صاحب آپ سننے میری خواہش ہے کہ ایک دن لازمی ایسا آئے گا جب کوئٹہ کے لوگ بغیر ویزے کے سری نگر جائیں گے اور وہاں جا کر کشمیری چاہیں پییں گے بہت بہت شکریہ کشمیر بنے گا بہت شکریہ